جسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کو ویجیو ٹیبل سیخ کباب کی جو ہے ریسی پی شیئر کروں گے آپ سے اس کے لیے جو ہمیں سب سے پہلے چاہیے ہوگا پیاز تنی ہوئی ہے ایک گڑی ہرہ دھنیا ہے یہ تقریباً سمجھنے ایک پنچی میں نے دیا ہے اور یہ ایک کپ کے برابر جو ہے مٹر اور جو گاجر پھول گو بھی ہے ایک کپ کے برابر ہری میرچ اور شملہ میرچ یہ جو ہے میں نے شملہ میرچ ایک دی تھی اور تین سے چار جو ہے ہری میرچ لیے دو میں نے آلو لیے جن کو میں نے بوائل کر لیا اب یہ والی جو سبزیاں ہیں ان کو جو ہے ہم گرائنڈ کریں گے لیکن آلووں کو ہمیں نہیں کرنا اس کے بعد میں نیکس پروسیجر آپ کو اس کا بتاتی اب دیکھیں اس کو میں نے گرائنڈ کر لیا تمام جو ہے نا یہ ویجیٹیبلز کو اچھا اب یہ دو چمچ جو ہے یہ چکن پودر میں نے لیا ہے آدھا چمچہ کاری میرچ آدھا چمچہ وائٹ پیپر اور آدھا چمچہ گرم مسالہ اور پاؤ چمچے کے غریب میں نے حل دی لیے لیسن ادرک ایک چمچہ چاٹ مسالہ یہ ایک چمچہ ہی رہی ہے اجوائن اجوائن اور نمک سمجھنے آدھا چمچہ میں نے نمک لیا ہے کیونکہ چکن پودر میں بھی نمک ہوتا ہے اور آدھا چمچہ میں نے اجوائن کا لیا ہے یہ ہے ثابت دھنیا اور زیرہ اس کو جو ہے میں نے پہلے بھون لیا تھا اور پھر میں نے اس کو گرائنڈ کر لیا اب یہ تقریبا جائیں گے دو چمچے کے برابر یہ ثابت مرچے ہیں لال یہ تقریبا ہم ایک چمچہ اس میں ڈالیں گے ایک سے ڈیرہ چمچے کے برابر یہ ہے فوٹ کلر زردے کا رنگ اس سے ہمارا کلر بہت اچھا ہے گا میں نے یہ سارا مسالہ جو ہے نا اس میں ملا لیا اب یہ کون فلور ہے یہ جو ہے پانچ چمچے ہیں اگر ہمیں ضرورت پڑی تو ہم جو ہے نا وہ لے لیں گے لیکن یہ اتنا ہی کافی رہے گا اتنے کبابوں کے لئے اس میں تقریبا دس سے بارہ جو ہے وہ کباب بن جائیں گے ہمارے اگر آپ لوگ اپنے حساب سے جو ہے نا ویجیٹیبل لے سکتے ہیں اور آپ یقین کریں یہ اتنے مزے کے بنیں گے کہ اس میں آپ کو لگے گا بھی نہیں کہ اس میں کوئی گوش جو ہے نا نہیں ہے یا یہ سیخ کباب نہیں ہے گوش کے ہی اچھا دیکھیں اب یہ میں نے تھوڑا وائل لیا اس کو ہم تھوڑا گریسی جو ہے نا اپنے ہاتھ کو کر لیں گے اب یہ ہم نے دیا اب اس میں جو ہے نا ہم پھر رو دیں گے اس کو اب اسی طرح ہمیں سارا جو ہے نا کرنا ہے دیکھیں یہ میں نے جو ہے نا تمام سیخوں کو اس کے اوپر جو ہے نا رب دیا ہے اب یہ ہم جو ہے ہلکا سا اس کو آئلنگ وہ کر دی ہے میں نے اب یہ بن رہا ہے پھر ہم ان کو پلٹ پلٹ کر اسی طرح جو ہے نا جیسے سیخ کباب ہوتے ہیں اس طرح بنائیں گے دیکھیں اب میں نے ان کو پلٹ دیا ان کا یہ کلر جو ہے نا آئے یہ گرین والی چٹنی کے ساتھ آپ کھائیں اور جو ہے چامل کے ساتھ کھائیں یا جو ہے روٹی کے ساتھ کھائیں یہ بڑے مزے کے جو ہے نا لگتے ہیں دیکھیں اب یہ ہمارے مزے دار ویجی ٹیبل سیخ کباب تیار ہو گئے اس کو آپ ٹیسٹ کر کے دیکھیں گے انشاءاللہ آپ لوگوں کو جو ہے بہت پسند آئیں گے پسند آنے کی صورت میں جو ہے آپ مجھے لائک کریں گے کمنٹ دیں گے اور جو ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے میری حسنہ افضائی کے لئے تھینکس فور ووچنگ اللہ حافظ موسیقی